پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کا عزاز حاصل کرنے والوں میں ایک نام ہمائیو فرد کا بھی ہے جنہوں نے محض ایک ٹیسٹ اور پانچ ونڈے میچز کھیلے اور پھر وہ دوبارہ قومی ٹیم میں جگہ نہ بنا سکے ان کے بھائی امران فرد پاکستان کی طرف سے کئی سال کھیلتے رہے لیکن ہمائیو فرد کو زیادہ عرصہ کھیلنے کا موقع نہ مل سکا دوہزار ایک میں قومی کرکٹ ٹیم کی کٹ پہننے والے ہمائیو فرد آز کل کہاں اور کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہم سب کچھ بتائیں گے آج اس ویڈیو میں ہمائیو فرد لاہور میں رہائش پزیر ہیں جہاں وہ اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ رہتے ہیں چونکہ دونوں بھائی کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد کوچنگ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اس لیے انہیں مالی طور پر کسی بھی طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہے ہمائیو فرد کے والد گورنمنٹ آفیسر تھے جو ویڈسے میں دولت اور جائدات چھوڑ کر گئے جبکہ بیٹے بھی کامیابی سے اپنی پروفیشنل زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں ہمائیو فرد کا لاہور کے پوش علاقے میں بڑا گھر ہے ان کے استعمال میں قیمتی گاڑی ہے جبکہ بچے مہنگے سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمائیو فرد کا زیادہ تر وقت گراؤنڈ میں گزرتا ہے وہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے بھرپور پریکٹس کرتے ہیں امران فرد بھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ان کی فٹنس قائم رہے کیونکہ دونوں بھائی پی سی بی کے ساتھ بطور کوشٹ کام کر رہے ہیں ہمائیو فرد اس وقت سنٹرل پنجاب کے ہیڈ کوشٹ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ماضی کے کرکٹرز کو برسرے روزگار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی خاطر انہیں نئے ٹیلنٹ کو تلاش اور گروم کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے جس کی وجہ سے ہمائیو فرد ٹرائلز کے لیے پنجاب کے دیگر شہروں کا دورہ کرتے ہیں وہاں کیمپ لگا کر نوزمان ٹیلنٹ کو مستقبل کے لیے نہ صرف تیار کرتے ہیں بلکہ انہیں لاہور میں ٹریننگ کے لیے بولاتے ہیں ہمائیو فرد کا پاکستان سے باہر آنا جانا لگا رہتا ہے انہیں اب بھی مختلف لیگز میں کھیلنے کے لیے مدو کیا جاتا ہے وہ جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو تصویریں لیتے ہیں ہمائیو فرد کو سیرو تفریقہ بھی شوق ہے وہ اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ لاہور گھومتے نظر آتے ہیں وہ اپنے مصروف شیڈول سے بچوں کے لیے وقت نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور وہ ذہنی طور پر خود کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں ہمائیو اور عمران فرد نے اشوے ملے کے ساتھ لاہور میں خوب سٹیز ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمائیو فرد کی سٹیز کے جائنٹس نسیم وکی افتخار تھاکور اور امانت چند سے خوب دوستی ہے کبھی عمران اور ہمائیو فرد ان فنکاروں کا ڈراما دیکھنے جائیں تو انہیں بھرپور عزت ملتی ہے ہمائیو فرد پی سی بی کے جانب سے دی گئی ذمہ داری کو ادا کرنے میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ ان کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا انہوں نے دوسرے کھلاریوں کی دیکھا دیکھی ٹویٹر اور انسٹاگرام پر اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں لیکن وہ ان پر فال نظر نہیں آتے ان کے جانب سے اپلوٹ کی جانے والی پوست سے انتہائی کم اور پرانی ہیں اس کے علاوہ میڈیا کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن نہ ہونے کے برابر ہے وہ کسی چینل پر انٹرویو دیتے نظر نہیں آتے البتہ اکہ دکہ یوٹیوب چینل ان تک رسائی حاصل کر لیں تو ان کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں ہمائیوں فرد کو پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرنے کا زیادہ عرصہ موقع تو نہ ملا مگر وہ اب کوچ کے طور پر پاکستان کرکٹ کی بھرپور طریقے سے خدمت کرتے دکھائی دے رہے ہیں ہمائیوں فرد 24 زنوری 1981 کو لاہور میں پیدا ہوئے ان کے والد پنجاب یونیورسٹی میں ڈائریکٹر سپورٹس کے عہدے پر فائز تھے جس کی وجہ سے انہیں یونیورسٹی میں رہائش فراہم کی گئی تھی ہمائیوں فرد کا گھرانہ کھیلوں سے منسلک تھا ان کی پھوپو اور خالہ ہاکی پلئر رہ چکی ہیں جبکہ والد بھی بیڈمنٹن کے بہترین کھلاڑی تھے جس کی وجہ سے ہمائیوں فرد کا بھی کھیلوں میں روزان بڑھا ابتدائی تعلیم کے لیے ہمائیوں فرد نے ڈی پی ایس موڈل ٹاؤن کا رخ کیا جہاں ان کا شمار ان 20 بچوں میں ہوتا تھا جو ہر طرح کی سپورٹس میں پیش پیش رہتے سکول میں مختلف اقسام کی سپورٹس کھیلنے کے دوران ہمائیوں فرد نے ہاکی بیڈمنٹن اور بیس بال سیکھی جب وہ گورمنٹ کالیج لاہور میں داخل ہوئے تو اس درسگاہ کی توسط سے انہیں مختلف پلیٹ فارمز پر اپنی صلاحیتوں کے مظاہرے کا موقع ملا ہمائیوں فرد کے والد بیڈمنٹن پلئیئر تھے مگر وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے کرکٹر بنیں جس کے لیے انہوں نے فضل محمود کیمپ میں بچوں کو داخل کرایا چونکہ کسی بھی کھیل کے لیے فٹنس بہت ضروری خیال کی جاتی ہے لہٰذا فٹنس برقرار رکھنے کے لیے ہمائیوں فرد کے والد نے انہیں سخت ٹریننگ کروائی وہ انہیں صبح صویرے جگاتے اور نہر کی دوسری طرف کا چکر لگانے کو کہتے جس کی وجہ سے ان کا سٹیمنا بہتر ہوتا کم عمری میں اس پریکٹس کی وجہ سے ہمائیوں فرد کو مستقبل میں فائدہ ہوا اور آج چالیس سال سے زائد عمر ہو جانے کے باوجود گراؤن میں فٹ نظر آتے ہیں ہمائیوں فرد وکٹ کیپر بیٹس مین کے طور پر اپنی جگہ بنانے کے خواہش مند تھے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور محنت کی اور قومی ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے ہر سٹیج کو پار کیا دوہزار ایک میں ہمائیوں فرد نے سری لنکا کے خلاف ونڈے ڈیبیو کیا اور اس سیریز کے پانچ میچز میں حصہ لیا جس میں ان کی کارکردگی غیر تسلی بخش رہی ونڈے کے بعد انہیں ٹیس سکارڈ میں شامل کیا گیا ہمائیوں فرد نے اپنے کریئر کا اکلو تھا اور آخری ٹیسٹ میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا وہ دنیا کرکٹ کے پہلے وکٹ کیپر تھے جنہوں نے وکٹ کے پیچھے کوئی آؤٹ نہیں کیا ہمائیوں فرد کی غیر تسلی بخش کارکردگی کے پیش نظر انہیں سکارڈ سے ڈراب کر دیا گیا جس کے بعد راشد لطیف اور مہین خان نے وکٹ کیپر کی حیثیت سے اپنی جگہ بنا لی دوہزار سات میں ہمائیوں فرد نے متنازع انڈین کرکٹ لیگ میں حصہ لیا جس کے وجہ سے ان پر تاہیات پابندی لگی اس کے علاوہ کامران اکمل کے وکٹ کیپر کے طور پر جگہ پکی ہو جانے کے بعد ہمائیوں فرد پر قومی ٹیم کے دروازے مکمل طور پر بند ہو گئے جس کے بعد انہوں نے دوہزار سولہ میں ماسٹر پریمیر لیگ کھیلنے کے لیے پی سی بی کو تحریری ریٹائرمنٹ سے آگاہ کیا جس کے بعد انہیں اس لیگ میں کھیلنے کا انو سی جاری ہوا اس لیگ میں پاکستان سمیر دنیا بھر کے سابق کرکٹرز جلوہ گر ہوئے تھے آج ہمائیوں فرد پی سی بی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کی مد میں انہیں معقول معافضہ مل رہا ہے ان کے ساتھ کھیلنے والے کئی کرکٹرز ایسے بھی ہیں جنہیں پی سی بی نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اکثر طور پر بھلا دیا اور آج وہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ پی سی بی سے ملازمت کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے دکھائی دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی